اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیرش سے ہوں گے جی تو ٹو کلاس آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں اپنا انگلیش کا لیکچر لیکن اس سے پہلے آج کا پیغام آج کا پیغام ہے جگڑا نہیں کرنا جگڑا نہیں کرنا کسی بھی حال میں لڑنا جگڑا نہیں ہے کیونکہ یہ تو نہ تو کسی مسئلے کا حل ہے بلکہ ہم اس سے بہت سی زبان کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم بھی جھوڑ بولتے ہیں ہم گالیاں نکالتے ہیں تو اس لیے اس سے بچنا ہے ٹو کلاس آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں آپ کے انگلیش کا لیسن پیج نمبر فائف پہ یونٹ نمبر ہے ون اور اس کا نیم ہے نمان is a champ اسے ہم پڑھیں گے اور آج ہم اس یونٹ کا پڑھنے والے ہیں اس کی ریڈنگ کریں گے ورڈز میننگ اور ٹرانسلیشن انشاءاللہ ہم اس کی کریں گے تو میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اپنی بکس کھول لیں اور میرے ساتھ ساتھ پڑھیں اپنی فنگر جو ہے سب سے پہلے ٹاپک پہ رکھیں ٹھیک ہے تو ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں نمان ہے نمان ہے نمان ہے نمان ہے a fat boy f a t fat b o i boy numan is a fat boy fat boy means موٹا لڑکا numan ایک موٹا لڑکا ہے his friends اس کے دوست c a double call him اسے بلاتے تھے f a t s o fat so موٹو اس کے دوست اسے موٹو بلاتے تھے numan says numan نے کہا i am fat میں موٹا ہوں but not idle لیکن میں بیکار نہیں ہوں i d l e idle بیکار i d l e idle idle means بیکار numan کیا کہتا ہے i am fat میں موٹا ہوں لیکن i am not but not idle لیکن میں بیکار نہیں ہوں i am active a c t i ve active a c t i ve active i am active میں چوست ہوں and can c a n can run fast اور میں تیز دوڑ سکتا ہوں numan's friend tanweer says numan کے دوست tanweer says اس نے کہا numan کے دوست tanweer نے کہا do you know kya تم جانتے ہو k n o w no no means janana do you know kya تم جانتے ہو that there is a race یہ کہ ایک دوڑ کا مقابلہ ہے in the playground p l a y play g r o u and d ground playground in the playground کھیل کے میدان میں t o m t o 2 m o double r o w tomorrow 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 kul kul اس کے دوست نے کیا کہا numan's friend tanweer says numan کے دوست tanweer نے کہا do you know kya تم جانتے ہو that there is a race in the playground tomorrow kul kheel کے میدان میں ایک race کا مقابلہ ہے w o u l d would you take part kya تم حصہ لوگے take part take parts mean حصہ لینا in the race race میں اس نے اسے پوچھا kya تم race میں حصہ لوگے kya تم دوڑ میں حصہ لوگے i like races mujhe دوڑیں پسند ہیں اب یہ کس نے بولا ہے یہ numan نے بولا ہے kya کہتا ہے i like races mujhe دوڑیں پسند ہیں i would happily take part h a double p i l y happily happily means خوشی سے take part حصہ لوں گا in the race دوڑ میں سیز numan numan نے کہا numan نے کیا کہ i like the races مجھے دوڑے پسند ہیں i would happily take part in the race میں میں خوشی دوڑ دوڑ میں حصہ لوں گا سیز numan numan نے کہا اب آپ دیکھو اس تصویر میں آپ کو نظر آرہا ہے کہ یہ ایک موٹا سا لڑکا آگے باغ رہا ہے جو کہ ہمیں دیکھتی پتا چل رہا لگتا ہے یہ numan ہے یہ numan ہے اس کے ساتھ جو کچھ نکال رہے ہیں شور مچا رہے ہیں ٹھیک یہ تصویر کو اور سے دیکھنا اور پھر اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں the next day اگلے دن numan wears numan نے پہنی his white vest اپنی سفید بنیان blue shirt blue نیلے رنگ shirt and white shoes اور سفید جوتے اب numan جو ہے وہ تیار ہو گیا کیا اس نے پہنا اپنی بنیان پہنی اپنی نکر پہنی جوتا سفید رنگ کا پہنا اور تیار ہو گیا he goes to to the playground کھیل کے میدان کی طرف he says اس نے کہا s a y s says اس نے کہا to the management manage m a n a g e manage m e n t meant management intizamia management management means intizamia he says to the management اس نے intizamia سے کہا i would race میں race کروں گا میں دوڑوں گا i would race میں دوڑوں گا after some time s o m e some t i m e time sometime sometime means kuch vakt ke baad after some time and kuch vakt ke baad the whistle w h i s t l e whistle blows b l o s w s blows whistle blows whistle blows means city baji whistle city blows bajna whistle blows city baji and the race starts or door شروع ہو gai all the participants participants p a r par tit party c i c party c p e n t s pants participants run تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ دوڑ جیت گیا He wins the big prize اس نے ایک بہت بڑا ہی نام جیتا All the boys, تمام لڑکے and girls اور لڑکیاں Clap for him, اس کے لیے تالیاں بجائیں All the boys and girls clap for him تمام لڑکوں اور لڑکیوں نے اس کے لیے تالیاں بجائیں His friends, اس کے دوستوں نے Do not call him, اسے نہیں پکارا Fats of Motu, now, up پھر اب اس کے دوستوں نے اسے Fats of Motu نہیں کہا They call him champ انہوں نے اس کو champ کہنا شروع کر دیا Champ means پہلوان انہوں نے اس کو champ کہا انہوں نے اس کو پہلوان کہا تو یہ تھی story نمان کی جو کہ ایک champ تھا, ایک پہلوان تھا وہ موٹا تھا لیکن سست نہیں تھا اس نے دوڑ میں حصہ لے کر اس کو جیت کر یہ ثابت کیا کہ وہ واقعی میں ایک لیزی بندہ نہیں ہے ایک بیکار انسان نہیں ہے بلکہ وہ ایک چوست لڑکا ہے اور وہ ایک پہلوان ہے تو یہ تھی unit number one کی transition reading اور اس کے words meaning بھی میں نے آپ کو بتایا ہے تو بیٹا آپ لوگوں نے اس کے words meaning یاد کر لینا ہے اس transition کو اچھے سے یاد کر لینا ہے اور سنا لینا ہے سنانے سے ہی آپ کا جو ہے وہ فائدہ ہے بغیر سنائے فائدہ نہیں ہوگا تو آپ نے اپنے لیسن کو سنانا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت سارا خیار رکھئے گا سارا خیار رکھے 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 گا